ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے بدو بدی بدو بدی بدو بدی چاہت فتح علی خان کا ورلڈ فیمس سانگ بدو بدی راجنپور گاؤں میں ہر طرف جشن کا سماں تھا کیونکہ آج تھا چودری اسگر کے بیٹے کا ولی ماں چودری صاحب فنکشن میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ انہوں نے نوید کو آواز دی اوہ نوید سنگر وقت پہ پہنچ تو جائے گا نا ہماری ناک نہ کٹوا دے نا ہم اہمانوں کے سامنے فکر ہی نہ کریں چودری صاحب ایسا سنگر بلایا ہے کہ چار چاند لگا دے گا فنکشن کو ہاں ہاں خیال رکھنا چار چاند ہی لگائے یہ نہ ہو کہ کوئی چاند نہیں چڑھا دے آج کے فنکشن میں اگر سب سے زیادہ پریشر تھا تو وہ تھا بیچارے نوید پہ کیونکہ اس نے شہر سے ایک نامور سنگر کو فنکشن میں گانا گانے کے لیے بلایا ہوا تھا گاؤں میں ایک گاڑی انٹر ہوئی جو کہ گاؤں کی بڑی سڑک پر فراتے مارتی ہوئی جارے ہیں گاڑی میں بیٹھے آدمی نے اپنا فون نکالا او نو یہ فون بھی ابھی بند ہونا تھا اسے سامنے سے آتا ہوا فضلو دکھائی دیا ایسا کرتا ہوں اس آدمی سے ایڈریس پوچھ لیتا ہوں ارے جناب بات سنیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چودری صاحب کا گھر کہاں ہے وہ تھے تھے ہر بندہ ہی چودری ہے مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے لگتا ہے یہ گاؤں میں نیا آیا ہے اسی لیے تو مجھے جناب کہہ رہا ہے نہیں نہیں تو سی اس طرح کرو جی اے تو سدھے ہو کے پٹھے ہو جاؤ تے پھر پٹھے ہو کے سدھے ہو جاؤ کیا؟ میں سمجھا نہیں اوہ جی میرا مطلب ہے جی کہ ادھر رائٹ سے لیفٹ ہو جانا پھر لیفٹ سے رائٹ ہو جانا اچھا 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 ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی پھر کیا تھا؟ کاشف اسلم صاحب وہاں سے چل دیئے اور فضلو اپنا سا مو لے کے پھر سوچنے لگا مجھے پھر سے صاحب کہہ گیا اس آدمی کو ہیڑے کی اصل پہچان ہے گاؤں والوں کو تو میری بالکل بھی قدر نہیں ہے میری ماں بھی مجھے اسی طرح فضلو صاحب کہا کرتی تھی حال میں سب مہمان پہنچ چکے تھے بس اب فیمس سنگر کاشف اسلم کے پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور نوید میاں کاشف صاحب کو کال پہ کال کیے جا رہے تھے لیکن کاشف اسلم کا فون تو بند تھا اوہ نوید تو کہاں رہ گیا تیرا سنگر ہے بس چودری صاحب راستے میں ہی ہے آج اگر اس کا راستہ ختم نہ نہ ہوا تو بیٹا میں تجھے راستے پہ لے آوں گا یہ سن کر نوید میاں کی تو بتی گل ہو گئی چودری صاحب کے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی اس میں سے چاہت فتح علی خان صاحب باہر نکلے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے دوسری طرف نوید میاں پنڈال کے باہر کھڑے کاشف اسلم کی راہ دیکھ رہے تھے چاہت صاحب نوید میاں کے پاس آئے اور بولے بھائی صاحب ماسٹر صاحب کا گھر یہ ہی ہے کیا؟ نہیں بھائی جی یہ نہیں ہے کون ہے آپ؟ آپ مجھے نہیں جانتے میں ہوں کروڑوں دلوں کی جان ورلڈ فیمس سنگر چاہت فتح علی خان آل دا وی فرام لنڈن کیا کہا؟ ورلڈ فیمس سنگر؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ مجھے ماسٹر جی کے گھر کا پتہ بتا دیں بڑی میربانی ہوگی آپ کی نوید سمجھ گیا تھا کہ وہ راستہ بھول کے ادھر آ نکلا ہے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا جناب ماسٹر صاحب کا بھی بتا دیتے ہیں اگر اب آپ آ ہی گئے ہیں تو شادی کو چار چاند لگا دیں اپنی میٹھی آواز میں کوئی گانا ہی سنا دیں سٹیج آپ کا انتظار کر رہا ہے چاہت صاحب جن کو ایسا موقع خدا دے اپنی تعریف سن کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے فوراں سے راضی ہو گئے اور سٹیج کی طرف بڑھنے لگے اسلام علیکم میں ہوں کروڑوں دلوں کی جان ورلڈ فیمس سنگر چاہت فتح علی خان آل دا وے فرام لنڈن لوگ اتنے فنی انداز میں سلام سن کے ہس پڑے اور خوب دالیاں بھی بجانے لگے میں آپ کو سناتا ہوں اپنا ورلڈ فیمس سانگ بدو بدی ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے بدو بدی بدو بدی بدو بدی اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی کل نہیں کس نے بیکھی مزل یہ آج دا آج دا چاہت صاحب کا ورلڈ فیمس گانا گاؤں والوں پر بجلی کی طرح گرا چودری صاحب کے ولیمہ فنکشن میں افرا تفری مچ گئی اور ادھر چودری صاحب جو غصے سے لال ہو رہے تھے چلا کے بولے اوہ نوید کے بچے چودری صاحب نوید کے پیچھے بھاگے اور نوید میاں بھاگتے بھاگتے پنڈال سے باہر جانے لگے تو اچانک کسی سے ٹکرا گئے یہ چودری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ فنکشن ہے نا کاشف صاحب فنکشن چھڑو تے نسو چودری دا میٹر شارٹ ہو گیا جے گاڑی اسگراباد گاؤں کی بڑی سڑک پر فراتے مارتی جا رہی تھی اور اس میں بیٹے صاحب اپنی ہی دھن میں گنگنا رہے تھے لوٹا 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 بم بم لوٹا لوٹا کوئی وڈا لوٹا کوئی نکہ لوٹا کوئی نیلا لوٹا کوئی پیلا لوٹا بم بم لوٹا 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 اتنے میں گاڑی جھٹکے مارتی ہوئی رکی ارے یار اب اس کو کیا ہوا دوسری طرف پاس ہی موجود گیراج پہ کام کرتے شیدے کی نظر جیسے ہی گاڑی پر پڑی وہ چھوٹو سے اے چھوٹو تو ذرا کام سنبھال میں یہ بکرا گھیر کر لیا ادھر چاہت صاحب پریشانی میں ماشاءاللہ پتہ نہیں میں جب بھی یہ گانا گاتا ہوں اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ میرا گانا اتنا ہٹ ہے فیمس ہے ماشاءاللہ اتنی دیر میں شیدہ بولا جناب گھبرانے کی کوئی بات نہیں گاڑی ایک دم صحی جگہ پہ خراب ہوئی ہے ہے کیا مطلب ہے آپ کا مائی سیلف شیدہ میکینک ٹونٹی فور آور سرویس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا تو بس ٹائر پنچر ہوا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں جناب یہ کہہ کر چھوٹے کو اونچی آواز میں بولا چھوٹو صاحب کو کرسی پہ بٹھا اور اسلام کی دکان سے ایک تضاب کی بوتل پکڑنا میرا مطلب ہے کول ڈرنک لے کے آ چہت صاحب پاس بیٹھے چاچا سے اسلام علیکم اللہ اللہ والا قوت بھلا یہ کیا طریقہ ہے سلام کہنے کا آپ نے پہچانا نہیں ماشاءاللہ کروڑوں دلوں کی جان میں ہوں چاہت فتح علی خان all the way from لندن اوہو میں بھی سوچ رہا تھا آپ کو کہیں دیکھا ہے آپ تو اپنے چاہت بھائی ہیں کیا گاتے ہیں آپ واہ واہ میں تو بچپن سے ہی آپ کا بہت بڑا فین ہوں چاہت صاحب پریشانی میں کچھ نہ بولے اور چپ چاپ رہنے میں ہی اپنی آفیت جان کر بیٹھ گئے ستیا ناس جناب آپ کی گاڑی تو لوٹا ہو گئی میرا مطلب ہے اس کا انجن جل گیا جناب کیا کہا انجن جل گیا ایسے کیسے جل گیا پنچر تو ٹائر ہوا تھا کہیں تم مجھے چونہ تو نہیں لگا رہے ارے چاہت بھائی آپ سے تو ہر کوئی جلتا ہے اب یہ انجن تو معمولی سی چیز ہے اتنے میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہونے لگا حضرات جس کا تھا سب کو بے سبڑی سے انتظار آ گیا ہے وہ شاکار اب نہیں بنانی پڑے گی آپ کو کتار بس دس ہزار جیتنے کے لیے ہو جاؤ تیار تو جلدی جلدی آ جاؤ پسند مقابلے میں یار یہ اعلان سنتے ہی شیدہ اوے چھوٹو دکان بند کر اس بار یہ انام میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا ارے ارے مگر میری گاڑی ارے صاحب چھوڑیں اس گاڑی کو ادھر آئے آپ کے ہزاروں فین آپ کا انتظار کر رہے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی واپس آؤ مجھے فنکشن پہ جانا ہے چاہت صاحب چیختے رہے مگر شیدے نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ایک میدان میں پہنچے دیکھا تو وہاں پورا گاؤں جمع تھا اور شیدہ رش میں کہیں نظر نہیں آرہا تھا تھک ہار کر ایک چار پائی پر بیٹھ گئے سارا آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سجا ہوا تھا چاہت صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے مقابلہ ختم ہوا تو سردار کا نوکر اب انعام دینے کے لیے میں ایسے انسان کو بلانے جا رہا ہوں جو کسی تارف کے مہٹاج نہیں ہیں یہ سنتے ہی چاہت صاحب فوراں سٹیج پر آ گئے سلام علیکم کروڑوں دلوں کی جان میں ہوں چاہت پتی علی خان all the way from London میں تو سردار کو بلانے والا تھا نہیں پیچانا ابھی اپنا گانا سناتا ہوں ابھی یاد آ جائے گا ماشاءاللہ لوٹا 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 بم 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 لوٹا لوٹا کوئی نکا لوٹا کوئی بڑا لوٹا کوئی نیلا لوٹا پیلا لوٹا 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 یہ گانا سنتے ہی جیسے کوراں مچ گیا پورے میدان میں لوگ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے ادھار ادھر بھاگنے لگے لیکن چاہت صاحب اپنی دن میں نہ جانے کب تک گاتے چلے گئے کوئی ریڑی والا لوٹا 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 بم بم لوٹا لوٹا بم بم لوٹا لوٹا بم بم ہاں 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 ہاں